امید کرتا ہوں کر سیر کا اسے آگے بڑھانے سایوگ دیں گے تو آج میت میں اپنے چینل میں ایک بہت مہت پورٹ ٹاپک لے کر آ رہا ہوں کلا بسیس سے سمبندیت بہت مہت پورٹ ٹاپک لے کر آ رہا ہوں جو بسیس کا TGT PGT PGT کہ وہ بدیارتی جو کلا بسیس سے پرچھا دے رہے ہیں ان کے لئے لاپکاری ہوگا تو آئیے دیکھتے ہیں اکبر 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 میں کلا نرمان کلا نرمان ساماغری اکبر کے کار میں کلا نرمان ساماغری ہم لوگوں کی ٹاپک ہے ہم دیکھیں گے اکبر کے سمیے میں اکبر کے سمیے میں کلا نرمان ساماغری میں کافی پرگت ہوئی اور رنگ بنانے کی پدھت میں بھی سدھار اکبر کے سمیے تک اکبر کے سمیے تک مگر چت سالہ میں چتر بنانے کے لئے کاغج ایران سے آیاتد ہوتا تھا کہاں سے آیاتد ہوتا تھا کاغج ایران سے آیاتد ہوتا تھا اور ایران سے جو کاغج آیاتد ہوتا تھا وہ ایران کے دو نگروں اس فہان اس فہان اور تب ریج نگروں میں بنتا تھا اس فہان میں جو کاغج بنتا تھا اسے اس فہانی اس فہانی کاغج کہا جاتا تھا تب ریج میں جو کاغج بنتا تھا اسے تب ریجی کاغج یا گونی کاغج تب ریجی کاغج یا گونی کاغج یا پیلا کاغج کہا جاتا تھا اور یہی اس فہانی کاغج اتبا تب ریجی یا گونی یا پیلا کاغج اکبر کے سمجھ تک مغل چپسالہ میں پریورگ ہوتے تھے اکبر نے پچمتر کے سیال کوٹ میں سیال کوٹ میں کاغج بنانے کا کار کھانا اسطح پیت کیا بات پور ہے کہ اکبر نے کاغج بنانے کا ادھو گیا کار کھانا کہا اسطح پیت کیا تھا سیال کوٹ میں اور سیال کوٹ جو کاغج بنتا تھا اسے سیال کوٹی کاغج یا نکھ پار کاغج یا پانی لگا کاغج کہا جاتا تھا یہ کاغج بھورے رنگ کا ہوتا تھا اس لیے اسے بھورا کاغج بھی کہا جاتا تھا اور اس کا چلن دچڑ میں بھی تھا اور دچڑ میں اسی کو مغلی یا مغلیہ 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 کاغج کہا جاتا تھا تو اگر نے پچھوٹر کے سیال کوٹ میں کاغج بنانے کا کار کھانا لگوایا اور سیال کوٹ میں جو کاغج بنتا تھا اسے سیال کوٹی کاغج یا نکھپار کاغج یا پانی لگا کاغج یا بھورا کاغج اور دچڑ میں اسی کو مغلیہ مغلیہ کاغج کے نام سے جاتا تھا دچڑ میں دیکھے گئے تو دچڑ کے دولتا باد میں دچڑ کے دولتا باد میں کاغج بنانے کا ایک بڑا اُدھو بکس ہو گیا تھا اور دولتا باد میں جو کاغج بنتا تھا اسے دولتا بادی دولتا بادی کاغج کے نام سے جانا جاتا تھا دچڑ کے کارناٹک میں کار ناٹک میں دچڑ کے کارناٹک میں دچڑ کے کارناٹک میں اس چھت بیجا پور میں کارناٹک کے بیجا پور میں آدل ساہی آدل ساہی سلطانوں کے سنچھڑ میں آدل ساہی کاغج یا بیجا پوری کاغج بنتا تھا کارناٹک میں کارناٹک کے بیجا پور میں آدل ساہی سلطانوں کے سنچھڑ میں آدل ساہی کاغج یا بیجا پوری کاغج بنتا تھا مہارات کے احمد نگر میں نجام ساہی سلطانوں کے سنلچھڑ میں نجام ساہی کابت بنتا تھا ساتھ ہی جانیں گے کہ کرناٹک کے میسور میں اس تھانی اسطر پر کھردی کاغج بنتا تھا آگے جانیں گے اس کے علامہ چین کے کھٹا نگر میں کھٹائی کاغج بنتا تھا افغانستان کے سمرکند میں سمرکندی سمرکندی یا اسی کو کہیے سلطانی کاغج بنتا تھا سمرکندی یا سلطانی کاغج بنتا تھا اس کے علامہ جانیں گے اتر پردیس کے کالپی میں مہا جل نام کا کاغج بنتا تھا اور یہ کاغج سدھ سویت کاغج ہوتا تھا مہا جل جو اتر پردیس کے جالون جلے میں کالپی میں بنتا تھا سدھ سویت کاغج ہوتا تھا آگے دیکھیں یہ جو کاغج ہے جو کاغج ہے اس کا نام کارا کاغج نرمان میں پریوکت کاغج نرمان میں پریوکت ساماغری کے آدھار پر بھی کیا جاتا تھا تو یہ ہم نے بتایا کاغج کا نام کارا کاغج نرمان میں پریوکت ساماغری کے آدھار پر بھی کرتے تھے جیسے سن سے بننے والا کاغج سنی کاغج کہلاتا تھا ٹاٹ سے بننے والا کاغج ٹاٹ سے بننے والا کاغج پلوٹ کاغج کہلاتا تھا ریسم سن سے بننے والا کاغج ریسمی یا حریری ریسمی یا حریری کاغج کہلاتا تھا بانس سن سے بننے والا کاغج باسی کاغج کہلاتا تھا باس سے بننے والا کاغج باسی کاغج کہلاتا تھا اور جتنے کاغج کا نام ہم لوگ لیے یہ سب کے سب مغل کالین بھارت میں بھارت کے کسی نہ کسی چھیت میں چلن میں تھے اسی کے ساتھ آپ جانتے رہیں گے کہ جو کاغج ہے اس کا آبسکار کاغج کا آبس آبسکار لگ بھگ ایک سو پانچ ایسدی میں چید دیس میں ہوا تو اس میں جانے کے مغل کال میں مغل کال میں چتکار کے برس کو چتکار کے برس کو کلم چتکار کے برس کو کلم اور چتکار کو کلم کلم کرتار کہا جاتا تھا کلم کرتار تھا کلم کا بھگوان کہا جاتا تھا ساتھ جانے کے مغل کال میں جو کلم یا برس یا تول کیا ہوتی تھی یہ گلاہری بکرا بلی بھینسا آدھ کے بالوں سے بنائی جاتی تھی تول کیا گلاہری بکرا بلی بھینسا اونٹ آدھ کے بالوں سے بنائی جاتی تھی جس میں سب سے اچھی تولی گلاہری کے والوں سے بنتی تھی گلاہری کے والوں سے سب سے اچھی تولی بنتی تھی تھی یہ ٹاپک بھی بہت مات پونڈ ہے اور اس سے بھی آپ کے کوششن پوچھے جاتے رہتے ہیں اور آپ لوگ نشجت طور پر اس ٹاپک کو تیار کر کے پرچھا میں فائدہ اٹھائیں گے تو اس کو بار بار پڑھئے تیار کریے اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے سیئر کریے اور آپ اپنے چینل رسنل اکیڈمی کو آگے بڑھانے کا پریادی بن Impf uya ڈیر ڈیر ڈیر